سگر شریف تعلق شہپور زلا یادگیر کے آستانہ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ میں پاتے دکھن حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کا سات سو پیسٹھویں عرص شریف سگر شریف تعلق شہپور زلا یادگیر میں بسد عقیدت و احترام منایا جا رہا ہے حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کا عرص شریف ہر سال چار پانچ چھے ربیو ثانی کو بکمال عقیدت منایا جاتا ہے عرص شریف میں بلا لحاظ مذہب و ملت سیکڑوں ہزاروں عقیدت مندان شرکت کرتے ہیں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ دکھن تشریف لانے والے پہلے مجاہد ہیں آپ عراق کے شہر سامرہ کے رہنے والے تھے اور حضرت قواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دکھن پتا کرنے کی مہم پر روانہ پرمایا آپ سے پہلے دکھن میں کوئی ولی تشریف نہیں لا سکے تھے اور نہ ہی کسی ولی کے دکھن میں داقل ہونے جیسے حالات تھے جب حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے دکھن پتا کیا دکھن پتا کرنے کے بعد ہی دکھن میں تبلیغ اسلام کی راہیں ہموار ہوئیں اور صوفی اکرام اولیاء اکرام کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ پہلے مجاہد صوفی ہیں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے دکھن میں غلب اسلام کے لیے طویل جدوجہد فرمائی اور آپ نے اپنے قلفہ کو دکھن کے تمام علاقوں میں تبلیغ و دعوت کے کام کے لیے روانہ کیا حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے دعوت تبلیغ کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ اور ہندو مسلم ایک جہتی انسانی رواداری کے لیے بھی کام کیا حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے غیر اقوام کے ساتھ اچھے خوشگوار روابط بنائیں رکھیں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے حسن اقلاق سے غیر اقوام کے قلوب کو مسقر کیا اور ان کے دلوں میں ایسی محبت جاگزی کی کہ آج بھی وہ محبت خائم اور برقرار ہے سگر شریف اور اس کے اطراف وقناف کے دیاتوں میں آج بھی غیر اقوام اتنی حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ اپنی پہلی اولاد کا نام حضرت صوفی سرمست کے نام نامی سے رکھتے ہیں اگر کسی گھر میں لڑکا پہلا لڑکا تولد ہوتا ہے تو اس کا نام سوپنہ اور اگر پہلی لڑکی تولد ہوتی ہے تو اس کا نام سوپوا رکھتے ہیں ملک کے موجودہ حالات میں صوفیہ اکرام نے انسانی رواداری بھائی چارے اور قومی ایک جہتی کو فروغ دینے کے لیے جو کام کیا اس کام کو آج کرنے کی ضرورت ہے اور انسانی بھائی چارے رواداری قومی ایک جہتی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اسی سے امن اور شانتی قائم ہوگی اور جو اس وقت انسانوں کے درمیان نفرت اداوت اور بغض کا ماحول ہے ایک دوسرے کی دشمنی کا جو ماحول ہے اس سے جو ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے جو ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے درگاہوں سے خانخان سے صوفیہ کے پیغام کو صوفیہ کے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے محبت کے پیغام کو عام کیا جائے